السلام علیکم خوش آمدی شیبا کوکنگ آئیے ناظرین آج ہم آپ کو بہتی مزیدار اور بہتی خوبصورت دکھنے والے ترکی پیزا بنانے کی ریسپی دیتے ہیں جو کہ بہتی ایزی اور بہتی جلدی سے تیار بھی ہو جاتا ہے اور اس کو لیے آپ کو روٹین کی چیزیں چاہیے تو چلتے ہیں جلدی سے اشیاء نوٹ کرتے ہیں ہمیں شگر چاہیے وان ٹی سپون دانے دار ایز چاہیے اور پانچ سو گرام ہم نے جونسہ ہے میدہ لیا ہے ہم نے تھوڑے سے ہارٹ ڈاغ لیا ہے لیکن آپ اس کی جگہ چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں جب کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑے سے ہم نے گرین اولیوز لیا ہے تھوڑے سے کالے والے زیتون لیا ہے ہاف ہم نے سرکشملا مش لیا ہے ہاف گرین لیا ہے آدھا پیالی ہم نے ٹیماتو سوس لیا ہے اور جو کہ پہلے سے ہم نے تیار کی ہوئی تھی اور اس کی ریسپی بھی دے چکے ہیں ہاف ٹی سپون کلونجی لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے ٹو ٹی بل سپون ہمیں جونسہ ہے کوکنگ آئل چاہیے کوئی سا بھی کوکنگ آئل جو آپ استعمال کرتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے پیزا کی ڈو تیار کرتے ہیں اور سب سے پہلے چینی اور ایسٹ کو ہے جونسہ وہ لیکوام وارٹر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو ایسٹ ہے وہ اپنا رائز ہونا شروع ہو جائیں دہا رہے کہ بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے اتنا گرم پانی ہو کہ آپ کی انگلی برداشت کر سکے تازہ پانی جونسہ ہوتا ہے اسے تھوڑا سا ٹمپریچر بس زیادہ ہو تو اب ہم اس کو جمچ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر کے شوگر اور یعنی چینی اور ایسٹ کو ہے جونسہ وہ دو سے تین منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تقریبا ایک سے دیر منٹ کے بعد وہ رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم نے ایک بڑے بال میں میدہ جو لیا تھا اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون ہے جونسی کلونجی شامل کی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی نمک استعمال کیا ہے باقی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کریں اور اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کریں اگر زیادہ تھوڑا نمکین پساند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا بڑا بھی سکتے ہیں باقی لیکن بہت زیادہ نمکین بھی اچھا نہیں لگتا بس درمیانہ سا ٹھیک لگتا ہے تو اب ہم نے اس میں دو ٹی بر سپون ہے جونسا وہ ککنگ آل شامل کر کے ان کو اچھی طرح چاروں چیزوں کو مکس کیا اس کے اتنی دیر تک جونسا ایسٹ ہے جونسا وہ ہمارا پوری طرح رائز ہو چکا تھا اب اسی بال کے اندر ہم نے پانی ڈال کر تو پیجے کی ڈو تیار کر لی ہے اس لئے ہم نے بہت ڈیٹیل سے نہیں دکھایا کیونکہ پہلے بھی ہم کافی دفعہ دو دکھا چکے ہیں تو اس لئے ہم نے آپ کو ان شارٹ سا بتایا ہے اس کے اوپر آئے لگا کے اب ہم اس کو ڈھک کے ایٹ آٹ جگہ پہ رکھ دیں گے اور دوسری جانب ہم جو ہارڈ ڈاگ ہیں وہ تیار کر لیں گے پین میں گریل کر کے اسی طرح ہم نے تمام سبزیوں کو اس طرح ان کی چھوٹی بار ایک باری کٹنگ کر لی ہے جس میں گرین چلی، شملہ مرچ، سرخ اور سبز دونوں طرح کی گرین کلر کے اور لیوز ہیں جونسے اور بلیک کلر کے اور لیوز ہیں ان کو بھی ہم نے کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم اسی طرح باقی کی جو تیاری ہے وہ کریں گے تو سبزیوں ہماری ساری کٹ چکی ہیں چیز ہے جونسا وہ ہم نے ایک بال میں لے لیا ہے اور بڑا بال فل بھر کے لے لیا ہے اور اسی طرح ہم نے جونسے ہارڈ ڈاگ تھے ان کی اس طرح سے ان کو ہاف جائن کر کے اس کے ہم نے اس طرح چھوٹے سلائس کر لی ہیں اب جو دو ہے ہماری وہ بھی تقریباً دو گھنٹے کے اندر بڑی اچھی طرح رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور پیزے بنائیں گے اور ایز و جل ہمارے تین ہی پیڑے بنیں گے دو بڑے اور ایک چھوٹا بنیں گا کیونکہ ہمیشہ ہماری روٹین پانسو گرام میدے کے ساتھ ہے تو ہم نے اتنا ہی پیزے بنتے ہیں ترکی پیزی کو اس طرح سے ہم لمبائی کی شیپ میں بیلیں گے اور اس طرح سے ہم نے بیکنگ ٹری کے اندر تھوڑا سا میدہ سپریٹ کر کے اس کے اوپر ہم نے یہ ترکی پیزے کی دو ہے وہ ہم نے رکھتی ہے روٹی بیل کے رکھتی ہے اس کے اوپر پیزا سوس لگائیں گے اور پیزا سوس بھی ہم نے پہلے کیونکہ بنایا کہ آپ کو دکھائی ہوئی ہے اس لئے ہم نے پوری تفصیل اس کی نہیں دی اس طرح تمام سبزیاں اور جہوں سے ہارڈ ڈوگ ہیں اس طرح ہم نے اس کے اوپر پیزا سوس کے اوپر رکھتی ہے اب ہم اس کے اوپر چیز سپریٹ کریں گے اور چیز آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں مزریلا بھی کر سکتے ہیں چیڈرز بھی دونوں ملا کے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کونسا فلیور پسند ہے جو آپ کا دل کر ایک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے شریڈڈ چیز ہے جو ان سے اس کے اوپر پھلایا تھوڑی سی سبزیاں اوپر ڈیکوریشن کے لیے رکھیں اس پیزے کی سب سے بڑی جو اس کی لک ہے جو اس کی شکل ہے وہی اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے جو کورنر تھے اس کو اس طرح سے آپس میں ملا دیا اور انگلی کی مدد سے اس طرح ہم ان کو فولڈ کریں گے اگر آپ کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کی اندر والی سائٹ جہاں سے آپ نے ملانا ہے نوک بنانی اور سائٹ پر تھوڑا سا دودھ یا پانی لگا کے اس کو آپس میں اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں لیکن بڑی آسانی سے جوڑ جاتا ہے کوئی اس سے مسئلے والی بات نہیں اس طرح سے اس کی ہم نے نوک بنا لی اور دوسری اسی طرح سے ہم فنگر کی مدد سے جونسا اس کو جو سائڈے ہیں ان کو اندر کے جانب اس طرح سے تھوڑا فولڈ کریں گے اندر کو تاکہ اس کی بہت خوبصورت سی جونسی شکل ہے وہ تیار ہو جائیں اس کے اوپر نارملی تو بلیک کلر کے جانب کالے رنگ کے وہ لگاتے ہیں تل لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس بلیک نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر بائٹ ہی لگائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس جگہ پہ برشنگ کریں گے انڈے کے ساتھ انڈے کے ساتھ بھی بہت خوبصورت سا اس کا گولڈن کلر آئے گا لیکن اگر آپ انڈا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ دودھ استعمال کریں ہم دودھ کے ساتھ تمام اس طرح کے پیجے کی باہر والی سائیڈ پہ ہم نے برشنگ کیا ہے دودھ کو اس سے بہت خوبصورت سی اس کی لکھ آتی ہے گولڈن سے کلر کی اور اس کے اوپر ہمارے پاس اسٹم بلیک والے جونسے سیسمیز یعنی کالے تل نہیں تھے تو ہم اس کے اوپر بائٹ تل ہیں جونسے وہی تھوڑے لگا دیں گے اس سے پیجے کی خوشبو بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی لکھ بھی بہت زیادہ اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو اس جگہ پہ کلونجی بھی لگا سکتے ہیں اور اس جگہ پہ کالے اگر تل ہیں جو آپ کو آویلیبل ہیں وہ لگا لیں اب ہم نے پہلے سے گرم 190 ڈگری ٹمپریچر کے اوپر 190 ڈگری ٹمپریچر کے اوپر پری ہیٹڈ اوون کو گرم ہونے کے لیے رکھا جیسی اوون گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر پیزا کو رکھ دیا ہے اور 12 منٹ کے اندر ہمارا جب بہت خوبصورت اور بہت مزیدار سا خوشبودار سا ترکی پیزا تیار ہے جو دکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور کھانے میں بھی بہت ذائقہ دار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے گھر والوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا ہمیں دعا میں اجازت رکھیں نیکس ریسپی تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ